موڈی کی ہتیا کی بات کہنے والے کانگریس نیتا اور پورو منتری راجہ پٹیریہ کو منگلوار تڑھ کے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے پٹیریہ نے گیارہ دسمبر کو ایک صبح میں کہا تھا کہ اگر لوگ تنتر کو بچانا ہے تو موڈی کی ہتیا کو تت پر رہو اندہ سینس ہرانے کا کام کرو کانگریس نے بھی اس معاملے پر راجہ پٹیریہ کو نوٹس دیا ہے پیم موڈی کی ہتیا کی بات کہنے والے کانگریس نیتا اور پورو منتری راجہ پٹیریہ کو کوٹ نے جیل بھیج دیا ہے منگلوار صبح ساڑھے پانچ بجے پولیس نے پٹیریہ کو ان کے گھر ہٹا سے گرفتار کیا پولیس پٹیریہ کو جی ایم ایف سی کوٹ پوائی لے کر پہچی اس سے پہلے میڈیکل چکپ کے لیے پوائی سامودہ ایک سواستہ کے اندرے لے جائے گیا پراثم شرنی نیائلے نے پٹیریہ کی جمانت ارجی خارج کر دی اور انہیں چودہ دن کی نیائک حراست میں جیل بھیج دیا گیا بتا دے کہ پٹیریہ نے گیارہ دیسمبر کو ایک سبحہ میں کہا تھا اگر لوگ تنتر کو بچانا ہے تو موڈی کی ہتیا کو تت پر رہو اندہ سینس ہرانے کا کام کرو پٹیریہ کے اس بیان پر بھاشپا حملہ ور ہو گئی گریہ منتری ڈاکٹر نروتہ مرشا نے سنوار کو پٹیریہ پر ایف آئی آر کے نردیش دے دیئے اس کے بعد پندہ کے پوائی تھانے میں کیس درج کیا گیا موکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ اس کانگریس کے اصلی بھاپ پرکٹ ہو گئے ہیں آج صبح چھے وزے ہٹا سے ہٹا دمو سے پور منتری راجہ پٹیریہ جی کی گریفداری کی ہے ورطمان میں انہیں پوائی میں ہیں وہ آج پوائی کی کوٹ میں انہیں پیس بھی کیا جائے گا جو پور میں ان پر دھارہ لگیتی اس میں دو دھارہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سترہ یہ وہ دھارہ ہے جس میں جنتہ کو ایسے کار کے لیے پرید کرنا جو مرتیو یا آجیون کاراباس یا اس طرح کے جیون پر خطرہ لوگوں کے ہوتا ہے اس کے لیے پرید کرنے والی یہ دو دھارہ ہیں ان پر اور بڑھائی گئی ہیں اس سب سے پہلے پٹیریہ نے اپنے بیان پر سو مبار کی رات کو مافی مانگ لی تھی پٹیریہ نے کہا تھا میں گاندھی کو ماننے والوں میں سے ہوں اور گاندھی کو ماننے والا ہتیا کی بات نہیں کر سکتا میرا ویڈیو گلت طریقے سے پرچارید کیا جا رہا ہے اس مسئلے پر نیتا پرتیپکش گوین سنگھ نے کہا راجہ پٹیریہ نے گلت نہیں کہا ان کے کہنے کا مطلب موڈی کو چناغ ہرانا تھا انہوں نے کہا میں پوری طاقت کے ساتھ راجہ پٹیریہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور سرکار کی دربھابنا پونڈ کاروائی کی نندہ کرتا ہوں کیا کہا ہے مطلب ہے سہنس چناغ ہرانا ہے انہوں نے چناغ ہرانے کی بات انہوں نے اس پر چکہ دی ہے کر دی تھی اسی سماعہ اور اس کے بعد بھی کھید بیٹھ گیا کبھی کسی نے اس طرح کی راجہ پٹیریہ کی منصہ رہی وہ ہمیسا انسا کے پجاری ہے انسا کے بروضی میں پرسے انسا کبھی بروض کرتے رہے تو پھر مانا انسا کی تو وہ بیٹھتی ہے سوچی نہیں سکتا چھوٹی بات کے کھید بیٹھ کرنے کے بعد بھی وہی کسی کو برا لگا ہو جو کھید بیٹھ کرتا ہوں اور ہندہ سینسوں نے تکال کہا کہ یہ چناغ ہرانے سے سمبھل دیتے ہیں مدھر پردیش کے پورو مکہ منتری اور پردیش کانگریس کمیٹی ادھیاکش کمالنات نے کہا ہے کہ اس پرکار کے بیان کہ میں کڑی نندہ کرتا ہوں کانگریس کا راستہ مہتما گاندھی کا راستہ ہے ماملہ کوٹ میں ہے ہم نے پٹیریہ کو سوکاج نوٹس جاری کر دیا ہے کانگریس نے پورو منتری رجا پٹیریہ کے بیان کو آپتی جنک اور نندنی بتاتے ہوئے انوشاشن ہینٹ آمانا ہے پٹیریہ سے تین دن میں جواب بھی مانگا گیا ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز